احرامی چنون ڈرامے میں شانی جو کہ بہت زیادہ ڈسٹرائب ہے کہ آخر وہ شان جے کو ڈیوورس دے کر سجلہ سے کیسے شادی کر سکتا ہے وہ کسی اور کو دکھ دے کر کیسے اپنا گھر بسا سکتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تو اس نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شان جے کی دی ہوئی تمام چیزیں اور تمام دولت اس کو واپس کر دے گا اور خالی ہاتھ سجلہ کے پاس جائے گا وہ سجلہ کے ساتھ اپنی زندگی وہی سے شروع کرے گا جہاں سے اس نے چھوڑی تھی لیکن جب یہ بات سجلہ کو معلوم ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آتی ہے اور شانی سے کہتی ہے کہ میں نے تم جیسا بے وکوف انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا جو گھر آئی دولت کو اس طرح ٹھکرا دیتا ہے میں تم جیسا انسان کے ساتھ بلکل بھی نہیں رہنا چاہتی جو اتنی بڑی بڑی بیوکوفی کر سکتا ہے اور مجھے اس چھوٹے پوٹے گھر میں تمہاری سا شادی کر کے بلکل بھی نہیں جانا تم میری طرف سے صاف انکار سمجھو اور شانزے کے پاس اگر تم نے واپس جانا ہے تو تم جا سکتے ہو میری طرف سے کوئی بھی مجبوری نہیں اور میں تم سے محبت بھی نہیں کر دی میں نے صرف شانزے شادی تمہاری اس وجہ سے کروای تھی تاکہ شانزے اپنی تمام دورت تمہارے نام کروا دے اور اس کے بعد ہم محسنی خوشی اپنی زندگی گزار سکے ایشو اور رام کے ساتھ تب شاہ کا شانی کو احساس ہو جاتا ہے کہ آخری سجلہ کتنی لالچی ہے وہ تو صرف اپی بھی دولت کے بارے میں سوچ رہی ہے اس کی نظر میں اس کی محبت کی کوئی قدر نہیں تمام گار والے بلکل ٹھیک کہتے تھے سجلہ کے بارے میں تو سجلہ نے خود ہی اپنے موں سے تمام سچائی قبول کر لی تو بیورز آپ کو کہلتے ہیں کہ اب اس ٹرامے کو انڈ ہو جانے سے یہ نہیں کمینٹ سیشن میں اکر میں ضرور بتائی گا ویڈیو اتھی لگے تو لائک شیئر کمینٹ کرنا مت بھولی گا تھانکس وو واجنگ مائی ویڈیو